ایجیم ہاسپیٹل بلریہ کی چنگی شہر آزمگڑ ہارٹ کے اسپیشلی ڈاکٹر محمد اکرام سے سمپر کریں نسوہ انٹر کالیج انگلیش میڈیم پہالپور شہر آزمگڑ میں ایڈمیشن اوپن ایڈمیشن فارم کے لیے سمپر کریں شبلی نیشنل جونئر ہائی سکول جنگلپور بندوال آزمگڑ میں ایڈمیشن اوپن ایڈمیشن فارم کے لیے سمپر کریں کوالٹی ایڈوکیشن اور بہترین تربیت کے لیے اپنے بچوں کا ایڈمیشن کرائیں جاہند آداب میں ہوں شمیم جراجپوری اور آپ دیکھ رہے ہیں خبر و نظر چینل سب سے تیز اور تازہ سمچار دیکھنے کے لیے بنے رہیے ہمارے ساتھ اب خبر وستار سے خبر یوپی کے زلہ آزمگڑ سے ہے جہاں آزمگڑ گورکپور مارک پر آزمگڑ کے جیانپور کتوالی چھتر کے بن کر پل کے پاس آج صبح تقریباً دس بجے سرکاری اور پرائیویٹ دو بسوں کی آمنے سامنے ہوئی زبدس ٹکر میں تقریباً چالیس لوگ زخمی ہو گئے جبکہ تین کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے گھٹنا کے بعد موقع پر افرا تفری مچ گئی اطلاع ملتے ہی پرشاشن میں ہڑکم مچ گیا آنن فانن میں موقع پر کئی ایمبولنس اور پولیس فورس کو بھیجا گیا مقامی لوگوں کی مدد سے زخمیوں کو منڈلی اسپتال میں لا گیا بتاتے چلیں کہ آزمگڑ سے روڈویز بس گورکپور کی طرف جا رہی تھی جبکہ دوسری طرف سے پرائیویٹ بس آزمگڑ کی طرف آ رہی تھی دونوں بسوں کی رفتار بہت تیز تھی اور دونوں بسوں کے ڈرائیور بسوں پر قابو نہیں پاسکے جس سے بیس سڑک پر ہی آمنے سامنے کی ٹکر ہو گئی دونوں بسیں مسافروں سے بھری ہوئی تھی جیسے ہی واردات ہوئی لہو لوہان مسافروں کی چیخو پکار سے پورا علاقہ دہل اٹھا زخمیوں کو فورا منڈلی اسپتال لائے گیا اطلاع ملتی ہی آئی جی ڈی آئی جی ڈی ایم اس پی اور دیگر افسران موقع پر پہنچ گئے اور مسافروں کو راحت پہنچانے اور ان کی جان بچانے میں لگ گئے گھٹنا کے متعلق زلہ دکاری وشال بھاردواج نے بتایا جونپور ڈیپو کی بس اور پرائیویٹ بس میں ٹکر ہوئی ہے اور کوئی کیزویلٹی نہیں ہوئی ہے تین کی حالت گمبیر ہے جن کو منڈلی اسپتال سے ریفر کر دیا گیا ہے منڈلی اسپتال کے علاوہ میٹکل کالیج میں بھی بیڑ کا انتظام کیا گیا ہے گھٹنا کی سوچنا کے بعد فوراں ڈاکٹروں اور سواس کرمیوں کی ٹیم بنا دی گئی تھی راحت بچاؤ کا کام پورا ہونے پر جو بھی امدادی رقم ہے دی جائے گی گھٹنا کے بارے میں ڈی ام آزمگڑ ویشال بھاردواج نے کیا بتایا ہے آئی ام آ کو دکھاتے ہیں اور سناتے ہیں دو تین لوگ سیریس ہیں ان کو یہاں پہ پراکھنک علاج اور اسٹیبل کرنے کے بعد انہیں ہائر سینٹر ویفر کیا جائے گا ابھی کوئی اور اس میں کی سوچنا نہیں ہے اور ان کی ساتھ سے کیا کی جانے گا اب علاج کے سروپثم سب سے پہلے علاج ہے علاج کے اوپراند جو بھی انمانی سہایتہ ہے سر راحت بہ بچاؤ کارے کے لیے جلاسپتال میں کس طریقے کی بے انہوں کو پہلے سے بتا دیا گیا تھا بھولو یہاں پہ مستعد ہیں میڈیکل کالیج کو بھی الیٹ کیا گیا ہے وہ بھی تیار ہیں اور جو بھی یہاں پر ان کو آوشتہ ہے میڈیکل سپورٹ کی وہ سب دی جا رہی ہے خابر اور ویگیاپن کے لیے سمپر کریں آزمگڑ کی تازہ اور تمام خبروں کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں